بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم سٹوڈنٹ امید آپ خریص ہوں گے اللہ پاک آپ کو کامیاب کریں آج کے اس ویڈیو میں میں نے آپ کو بتانا ہے کلاس فسٹر ماتمیٹکس میں کیا کچھ ہے اور اس کا پیپر کتنے نمبر کا ہوتا ہے اور فسٹر میت کی کتنی پارٹیشن ہے ٹھیک ہے اس کو کتنے پورشن میں جو ہے ڈیوائٹ کیا گیا ہے تو اس میں فرسٹ اف آل ہم یہ دیکھتے ہیں کہ فسٹر میت کیا ہے جس میں جو ہے جو ٹو ڈیفرنٹ پورشنز ہیں ان میں یہ ہے کہ سب سے پہلے الڈیویرہ اور دوسرے نمبر پہ ٹیگنومیٹری ان دو پورشنز میں اس کو جو ہے ڈیوائٹ کیا گیا ہے جو ہمارے پاس پورشن ہیں ٹیگنومیٹری کے اس میں جو ہے نائن ٹو ایٹ فورٹین چپٹر ہیں اور جو الڈیویرہ کے چپٹر ہیں وہ چپٹر نمبر ون ٹو فورٹین ہے اس کی اس طرح سے پارٹیشن ہے تو الڈیویرہ کے چپٹرز میں سے بھی پیپر آتا ہے اور اسی طریقے سے جو ہے ٹیگنومیٹری کے جو چپٹر ہیں اس میں سے بھی پیپر آتا ہے تو یہ دونوں جو ہیں یہ دونوں کے دونوں جو ہیں یہ important ہیں اس میں ایسا نہیں ہے کہ کوئی پورشن ایسا ہو جو ہم چھوڑ دیں ایسا نہیں ہے 14 چپٹر میں سے کوئی چپٹر ایسا ہو جس کو ہم چھوڑ دیں ایسا نہیں ہے یہ سارے کے سارے important ہیں ٹھیک ہے سٹوڈنٹ اور اس کے بعد یہ ہے کہ جو ہمارے پاس جو چپٹر اب میں سب سے پہلے جو ہمارے پاس الجبرہ ہے اس کی بات کرتا ہوں اس میں کیا کیا کچھ یوز ہوتا ہے اور اس کو ہم کس طرح سے جو ہے آگے چلاتے ہیں الجبرہ میں جو چپٹر ہیں اس میں ایک تو سب سے پہلا جو چپٹر ہے اس کا نیم ہے نمبر سسٹم اس میں نمبرز کے بارے میں بتایا جاتا ہے نمبرز کو ہم کس طرح سے یوز کرتے ہیں اس بارے میں بتایا جاتا ہے نمبرز کی پروپرٹیز کے ہیں اور اس سے ریلیٹڈ کچھ پرابلمز ہیں ایکسرسائزز ہیں ان کو سول کے آجاتا ہے یہ بھی بڑا امپورٹنٹ چپٹر ہے اس کے بعد چپٹر نمبر ٹو ہے جس میں سیٹس ہیں سیٹ آپ جو ہے کلاس ٹینتھ میں چپٹر نمبر فائف میں پڑھ کے آئے ہوئے ہیں وہاں پہ جو ہے ڈیٹیل سے آپ نے سیٹ کے بارے میں پڑھا ہوگا وان وان اون اون اور جتنی بھی اس کی ٹائپس ہیں ٹھیک ہے اور اس کے علاوہ فنکشنز کے بارے میں بھی آپ نے پڑھا ہوگا وان وان فنکشنز ان فنکشنز ٹھیک ہے جی انٹو فنکشنز تو ایک اور چیز بھی اس میں ایڈ کی گئی ہے ٹھیک ہے وہ ہے آپ کے پاس گروپس تو گروپس کے بارے میں بھی آپ نے اس سے پہلے کبھی نہیں پڑھا گروپ کے بارے میں آپ کو ڈیٹیل سے کچھ نہیں بتا تو گروپ کے بارے میں بھی بتایا گیا ہے تو آپ کو اس میں بھی جو ہے دیکھنا ہوگا اچھا چپٹر ہے یہ بڑا کنسپچول ہے اس میں کافی چیزیں جو ہیں سیکھنے کو ملتی ہیں اور ریل میتھمیٹکس پیور میتھمیٹکس جو ہے وہاں سے جو ہے یہ ایک چپٹر لیا گیا ہے اس کا انٹوڈکشن ہے ڈیٹیل سے پھیرا کے ہائر لیول پہ جب آپ جاتے ہیں پری انجینئرنگ میں یا ایڈی پی پروگرام میں وہاں پہ ڈیٹیل سے بتایا جاتا ہے اس کے علاوہ اس میں اسے ریلیٹر جو ہے ایکسرسائزز ہیں اس کو بھی وہاں پہ بتایا جاتا ہے پھر ہے چپٹر نمبر تھری آپ کو یاد ہوگا کہ آپ کلاس نائنٹ کلاس میں آپ نے پہلا چپٹر جو کیا تھا میٹھرکس کے حوالے سے یہ اسے اس کو ایکسٹینڈ کر کے مزید اس کو بڑا کیا گیا ہے اس چپٹر میں جو ہے کافی فور ٹو فائف ایکسرسائزز ہیں اور لینئر پرابلمز بھی دیئے گئے ہیں ٹھیک ہے جی اور انناون ان میں جو ایکسرسائز ون پرنٹ سکس کی تھی آپ نے کلاس نائنٹ میں اسی سے ریلیٹڈ ہے لیکن اس میں انناون تھری ہیں وہاں پہ ٹو تھے ٹھیک ہے تو اس میں آپ کو کافی کچھ سیکھنے کو ملے گا میٹھرکس کی حوالے سے آپ کو تھوڑا سا مزید آگے کچھ بتایا جائے گا ٹھیک ہے یہاں پہ میٹھرکس کا آرٹس بھی جو ہے فور کلاس فور تک بھی ہے ٹھیک ہے اچھا چپٹر ہے اس میں آپ کو کافی کچھ سیکھنے کو ملتا ہے پھر ہے چپٹر نمبر فور اس کا نم ہے کاورٹریک ایکوئینز ٹھیک ہے اب اس میں کون گون سے چپٹرز ہیں جو لے دو چپٹر جو ہے یہ ان کو ملا کے کچھ لے گئے اس کو لے کے اس چپٹر میں ڈالا گیا ہے ٹھیک ہے اسی سے وہ کوشن نہیں ہے ٹھیک ہے نا آپ نے یہ نہیں سوچنا وہ سارا کا سارا یہاں ہے مطلب یہ ہے کنسپٹس وہی ہیں ٹھیک ہے کوشن چینج ہوئی ہیں پرابلمز چینج ہوئی ہیں اسی سے ملتا جلتا ہے مزید اس کو بڑھا دیا گیا پہلے جب آپ نے میٹرکس پڑھا تھا ٹو کراس ٹو کا لیکن اب یہاں پہ تھری کراس تھری کا تھری کراس فور فور کراس فور ٹھیک ہے اس طرح کا آپ کو میٹرکس پڑھا جاتا ہے جس طرح سے اسی طرح سے الجبرا بھی مزید ایکسٹینڈ کر کے آپ کو یہاں پہ بتایا گیا ہے ٹھیک ہے اس کے بعد ہے چپٹن نمبر فائف چپٹن نمبر فائف میں پارچل فریکشن کے حوالے سے آپ نے جو ہے بڑا تھا ٹینتھ کلاس میں چپٹن نمبر فور وہاں پہ چھوٹے چھوٹے جو ہے کوشنز تھے اب یہاں پہ بڑے کوشنز ہوں گے اور جو ہے ان کو مزید ایکسٹینڈ کر دیا گیا ہے ٹھیک ہے تو یہ پارچل فریکشن ہوگا پارچل فریکشن میں آپ کو مزید تھوڑا سا جو ہے ڈیٹیل سے بتایا گیا ہے پھر ہے اس کے بعد چپٹن نمبر سیکس چپٹن نمبر سیکس میں سیکوینس اور سیریز کے بارے میں بتایا گیا ہے اس چپٹر کے بارے میں آپ نے پہلے کہیں پہ نہیں پڑا ٹھیک ہے جیسے چپٹر ٹو کے بارے میں تھوڑا بوتا آپ کو پتا تھا وان ٹو جو ہے فائف تک آپ کا پیچھے والا تھوڑا بوتا جو ہے انکلیوڈ ہے سٹارٹ میں کچھ لیکچر پھر بعد والا جتنے لیکچر ہیں وہ جو ہے نہیں ہوں گے لیکن یہ سیکوینس پہلے لیکچر سے ہی مطلب آپ کو جو ہے ایک الگ جو ہے ایک چیز آپ کو سیکھنے کو ملے گی کنسیپچول ہے ڈیفرنٹ ہے اور اس کے علاوہ جو ہے نئی چیزیں ہوتی ہیں جو آپ کو اس میں سیکھنے کو ملے گی اس میں سے پیپر بھی کافی اچھا ہوتا ہے ایسا نہیں ہے کہ مطلب اس میں پیپر جو ہے چانہ آئے نمبرز جو ہے اس میں سے ایک پیپر میں چپٹر نمبر سیکس سیمن اور ریٹ ایک امپورٹنس رکھتے ہیں ایک الگ ایک پورشن رکھتے ہیں اس کو چھوڑنے والے کے نمبر جو ہیں وہ مطلب تھوڑے سے چینج ہوتے ہیں ٹھیک ہے سٹوڈنٹ تو یہ جو ہے چپٹر میں یہ بھی آپ کی جو ہے ایک امپورٹنس ہے اس کے بعد بات کرتے ہیں چپٹر نمبر سیمن کی چپٹر نمبر سیمن میں جو ہے پرموٹیشنز ہوتی ہیں ٹھیک ہے کمبینیشنز ہیں ڈیفرنٹ اور جیسے مطلب دیکھا جاتا ہے گیمز کے حوالے سے بھی کچھ جو ہے اس میں انٹرڈکشنز ہیں تو یہ بھی ایک اچھا امپورٹنٹ اور بڑا کنسپچول چپٹر ہے یہ بھی مطلب اس کی امپورٹنس ہے پیپر میں پھر ہے متمیٹیکل انڈکشن چپٹر نمبر ایٹ میں اور اس میں جو ہے ایک موسٹ امپورٹنٹ ایک تھیورم ہے بائی نومیل تھیورم کا یوز ہوتا ہے اس میں اور پیپر میں بھی اس چپٹر سے لونگ آتے ہیں تو چپٹر نمبر سیکس سیمن اور ایٹ جو ہے یہ بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے ٹھیک ہے سٹوڈٹ تو یہ یہاں تک تھا الجبرا الجبرا کی پارٹیشن جو ہے یہاں تک تھی اور اس میں اس طرح کا پیپر آتا ہے جس طرح سے میں نے آپ کو اس میں بتایا ہے ٹھیک ہے اور مارکس کے حوالے سے وہ اس سے اگلی ایک ویڈیو ہوگی اس کو بھی آپ نے دیکھ لینا ہے پھر نیکسٹ ہے ٹھیکنومیٹری سب سے پہلے ہے چپٹر نمبر نائن اس کا نم ہے فنڈمنٹل آف ٹھیکنومیٹری اس میں ٹھیکنومیٹری کا انٹرڈکشنز ہیں کچھ انگلز کے بارے میں بتایا گیا ہے اس کے علاوہ کچھ اور چیزیں بھی ہیں جو مطلب انپورٹنٹ ہیں اور یہ انٹرڈکشن ہے ٹھیکنومیٹری کا ٹھیکنومیٹری کیا چیز ہے ٹھیکنومیٹری جو ہے پہلے جب ہم پڑھا کرتے تھے ٹھیک ہے میٹرک کلاس میں ہم تھے تو تب چپٹر نمبر سیمن جو کلاس میٹرک میں ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے وہاں پہ نہیں ہوا کرتا تھا لیکن اب ایڈ کیا گیا تاکہ ٹھیکنومیٹری جو اچانک سٹوڈنٹ کے سامنے آتی تھی اس سے پہلے اس کا انٹرڈکشن ان کے پاس موجود ہو تو اس وجہ سے وہ چپٹر سامن میں کر گیا جس کو موسٹلی جو ہے چھڑوا دیا جاتا ہے جو کہ ایک غلط بات ہے اس کو کروایا جائے تاکہ پری میڈیکل کے جو سٹوڈنٹ ہیں وہ اس کو آگے یوز کریں ٹھیک ہے سوری پری انجینرینگ کے جو سٹوڈنٹس ہیں ان کے لئے آگے مسئلہ نہ ہو اگلی کلاس میں ٹھیک ہے تو چپٹر نمبر نائنٹھ میں یہ ہے اور جو چپٹر نمبر جو اس کے بعد جو ہے ٹین ہے ٹین میں یہ ہے کہ ٹرگنومیٹک ایڈنٹیٹیز اس میں بتایا جاتا ہے ایڈنٹیٹیز کے بارے میں اینگلز ہوتے ہیں ان کی کوئینز ہیں اور ان کو سول کرنا آپ کو بتایا گیا اس کے بعد چپٹر نمبر جو ٹویلو ہے سوری چپٹر نمبر ٹیلیون ہے اس میں ٹرگنومیٹک فنشنز ہیں اور ان کے گرافز ہیں یعنی گرافز کے بارے میں آپ کو ڈیٹیل سے بتایا جاتا ہے اس کے بعد چپٹر نمبر جو ٹویلو ہے ہے اس میں اپلیکیشن ہے ٹرگنومیٹک فنکشنز کی اپلیکیشن کے بارے میں آپ کو بتایا جاتا ہے کہ ٹرگنومیٹک فنکشنز کہاں کہاں پہ یوز ہوتے ہیں اور ان کو ہم کیسے یوز کرتے ہیں اس میں ٹرائینگلز ہیں ٹرائینگل کے اندر کیونکہ ہم یوز کرتے ہیں سکیرز ہیں سکیرز کے اندر یوز کرتے ہیں یہ ساری جو ٹرگنومیٹک فنکشنز ہیں کہاں پہ یوز ہوتے ہیں یہ بتایا گیا ہے اس کے بعد ہے چپٹر نمبر تھرٹین اور چپٹر نمبر تھرٹین میں جو ہے انورس ہیں ٹیگنومیٹک فنکشنز کے انورس کے بارے میں بتایا جاتا ہے اس میں آپ جو ہے جیسے اپنے چپٹر نمبر سیمن میں پڑھا ہو گئے ٹین کلاس میں جیسے سائن ہے سائن انورس کاؤز انورس تین انورس کارٹ انورس کوسیکن انورس یہ ساری چیزیں جو ان کے انورسز ہیں ان کے بارے میں جو ہے بتایا جاتا ہے ڈیٹیل سے تو یہ بھی بڑا امپورٹنٹ چپٹر ہے اس کے بعد لاسٹ میں ہے جو ہے چپٹر نمبر فورٹین اس میں سلوشن فائنڈ اوٹ کیا جاتا ہے ٹرگنومیٹرک فنکشنز کا ٹھیک ہے تو آپ کو اس میں جب آپ پوری ٹرگنومیٹری چپٹر نمبر جو ہے ٹول تک پڑھ لیں گے تو پھر ایکسکلوشن بتایا جائے گا ٹرگنومیٹرک فنکشنز میں کچھ ہیں جس میں سے تھوڑا مٹیئر لیا جاتا ہے جیسا کہ چپٹر نمبر جو ہے فورٹین اور چپٹر نمبر اس میں سے شارٹ آتے ہیں تو لان کے حوالے سے ان کو کم کروایا جاتا ہے تو یہ بھی جو ہے آپ لوگوں کو بتاؤنا چاہیے تو یہاں تک میں نے آپ کو بتایا کہ کیا چیز ہے فورٹین میتمیٹکس چپٹرز کیا ہیں کون سا چپٹر کہاں سے ہے کون سی چیزیں آپ نے پڑھی ہوئی ہیں کون سی نہیں پڑھی ہوئی یہاں تک میں نے آپ کو یہ بتا دیا اب پیپر کس طرح کا آتا ہے کس چپٹر میں سے کیا آتا ہے اور لاسٹ ائر کس طرح کا پیپر آیا تھا ٹھیک ہے پیپر میں آپ کو دکھاؤں گا اگلی ویڈیو میں اور بتاؤں گا کون سی چیز زیادہ امپورٹنٹ ہے کون سی آپ نے سب سے پہلے کرنی ہے ٹھیک ہے کس انداز سے آپ نے کرنی ہے کیسے کرنی ہے پھر اس کے بعد ہم ڈیٹیل سے جو ہے لیکچر جو ایک ٹائم بنا لیں گے تو یہاں پہ ایک ویڈیوز کا سلسلہ سٹارٹ ہو جائے گا تو یہاں تک میں نے آپ کو بتائے امید ہے آپ کو کنپلیٹ ٹیئر ہو گیا ہو گا ہمارے چینل کو بھی جو ہے آپ ویزٹ کریں اس کو دیکھیں گے آپ کو اچھا ہوتا ہے تو آپ اس شکریہ شکریہ شکریہ